یہ جو ہے کیبل بھلے لوگوں کی حتیائی ہو رہی ہیں جو ان کے خلاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ وہاں باج اٹھا دے گا اسی کی حتیائی کر رہے ہیں جو کا مقدمہ لگ جاتا ہے وہ جیل جاتا ہے یہ یوگی جی کے گنڈے ہیں یہ پرساسن میں بیٹھے یوگی جی کے گنڈے ہیں یوگی جی کے بدماث ہیں جو عراجکتہ پھیلا رہے ہیں ہندووں کو ختم کر رہے ہیں یوگی جی جیل میں کیوں نہیں ہے کیوں مکھمنٹری ہیں کیوں مکھمنٹری ہیں کیوں مکھمنٹری ہیں مکھمنٹری کیا ان کے لئے قانون نہیں ہے کیا قانون نیائے پالکہ سب کے لئے ہیں اپرادی اتنے کتنے مقدمے تھے ان پر حتیاؤں کے مقدمے کتنے ہیں سترے مقدمے تو گورکپر گورکپر کے اکیلے جنتا کی پیسے کو لٹا کر کے ہورڈنگ لگوالو مار دونا نہیں مہا گئیں گے کتنے کو مار ہوگی مار دونا دیش کھالی کر دو مردیش کے اندر یوگی آتی تنات کہہ رہے ہیں اب رام راج ہے اپراد مکھ پردیش بن چکا ہے دلی کے اندر الگ الگ جگہ دیکھا جا سکتا ہے ہورڈنگ لگی لیے میٹرو ہو بس کے اندر ہر جگہ بلد پریز ہورڈنگ کے لگی لیے اتر پردیش اتر پردیش افراد مکھ پردیش دیش میں نمبر ون پردیش آپ کیسے دیکھتے ہو اتر پردیش سے یہ آتی ہو میں آپ کو پترکان مہدہ بتا دوں کہ میں جلا ایٹا سے جلا جچ بھارتی کسان یونیان رگوالی سے یہ آتی ہو یہ جو آپ نے جتنے پرشن رکھے ہیں یہ سارے پرشن جو ہے یہ جنتا کی پیسے کی ہیں جنتا کی پیسے کو لٹا کر کے ہورڈنگ لگوا لوں آپ اپنے کتنے بھی چینل پر ویسے ایڈوارٹائج کر لوں ان سے کچھ نہیں ہونے والا کسان کچھ نہیں ہونے والا کسان بلکور سمجھ چکا ہے یہ تین سو پلس تو چھوڑ دو سارے منورائے بیٹھے ہیں رو جانا ہم جن جن سے ملتے ہیں سب لوگوں کی بھابناؤں کو دیکھتے ہیں آج پردیس اتر پردیس کس استطیق میں ہیں وہ آپ جو ہیں آپ بھی جان چکے ہوگے کہ کیول مندر اور مسجد اور ان لڑائیوں میں روہنوں نے بھانٹ دیا ہے کیول لڑائی کی راج نیتی کر رہے ہیں ہندو بلکور سر اچھت نہیں ہے یہ کیول ہندو کو آگے کر کے اور ہندو کو بلکل ختم کر رہے ہیں ہندو ختم کر دیا ہے انہوں نے بلکل ہندو تارگیٹ کر دیا ہے انہوں نے ابھی منیس گپتہ نام کے بیوپاری کو مارا گیا ہے کانپور میں منیس گپتہ بیوپاری کو ختم کیا ہے کیا وہ ہندو نہیں تھا کس کے ساسن میں ہوگا ماننی مکہ منتری یوگی آتتناتھ کے ساسن میں ختم ہوگا ہے اتنے قتل ہو رہے ہیں جیلوں میں بیکتیوں کو مارا جا رہا ہے یہ اپرادیوں کو اپرادی تو کوئی مارا ہی نہیں گیا یہ پترکار مہد ہے آپ جان رہے ہیں کہ یہ جو ہے کیول کیول بھلے لوگوں کی ہتھیائے ہو رہی ہیں جو ان کے خلاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ وہ آب آج اٹھا دے گا اسی کی ہتھیا کر رہے ہیں اسی کی ہتھیا کرنے میں لگے ہوئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کانپور میں جو ہتھیا ہوئی ہے وہاں ایک ایس ایچو ایس ایچو کے خلاف جب ایف آئی آر ہوئی ہے اس ایف آئی آر میں جب بلدیت لکھی جاتی ہے گاؤں کا ایڈریس لکھا جاتا ہے نام معلوم کوئی پتہ نہیں ہے کہاں کا ہے اس کے پھادر کا نام کیا ہے چار چار ہتھیاں کا مقدمہ اس پہ لکھا ہوا ہے ایس او پہ لیکن وہ کون ہیں آج تک ایک بیکتی کسی کو مار دیتا ہے اس پہ تین سو دو کا مقدمہ لگ جاتا ہے وہ جیل جاتا ہے یہ یوگی جی کے گھنڈے ہیں یہ پرساسن میں بیٹھے یوگی جی کے گھنڈے ہیں یوگی جی کے بدمانس ہیں جو اراجکتہ پھیلا رہے ہیں ہندووں کو ختم کر رہے ہیں کیبل ہندو کو یہ کہہ کر کے یہ جندہ کر رہے ہیں کہ ہندو ہے ہندو ہندو یہ بیباد پھیلا رہے ہیں ہندو مسلم مالا یہ بیباد سارا ان کے اوپر جو ہے انہیں پتہ چل جائے گا سب لوگوں کی پٹی کھلی ہیں اب جو ہے بھدی جی بھی ہو گیا ہے ہر بھی اکتی سارے جان رہے ہیں کہ ہمیں اب کیا پولیس کا سہارہ لے کر کے لوگوں کو مارنے کے لیے نیتے ہیں اپنا لیے کیا جو لی کرتا ہے بلکل صاحب یہ کندہ کسی کا اور گولی کسی کی کندہ کسی کا اور گولی کسی کی وہ حالات بنا دیا کہ پرساسن انہوں نے ایسے جکڑ لیا ہے اپنے کابو میں کر لیا ہے کہ ید تم اب آج اٹھاؤ گے ہماری خلاف تو تمہیں گھر بٹھا دیا جائے گا آج ہی تم جیل جاؤ گے آج ہی تمہارا جو ہے سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اس طرح پرساسن پہ دبا بنا گیا ہے ان کا پولیس پرساسن ایسے جنگل میں فانس دیا ہے کہ اتنی بڑی لوٹ اور ہتیائے ہو رہی ہیں کہ پردیس آج سرچت نہیں ہے پردیس کی جنتہ سرچت نہیں ہے محلائیں سرچت ہیں اپراد مکت ہے کئی اپرادیوں کو جیل میں بند کرتے ہیں دیکھا نہیں مختار انساری جیل میں ہیں عطیق احمد جیل میں ہیں اور یہ اس کا نام ہے یوگی جیل میں کیوں نہیں ہے یوگی جیل میں کیوں نہیں ہے مخمنطری ہیں کیوں مخمنطری ہیں کیوں مخمنطری ہیں مخمنط کیا ان کے لیے قانون نہیں ہے کیا قانون نیائے پالکہ سب کے لیے ہیں کیا یوگی آدینا تو اپرادی تھوڑی اپرادی اتنے کتنے مقدمے تھے ان پر ہتیاں کے مقدمے کتنے ہیں سترے مقدمے تو گورک پر گورک پر کے اکیلے ان کے پیچھے سترہ مقدمے تو گورک پر کے لگے ہوئے ہیں کتنی ہتھیائے لگیئے ہیں ان کے پیچھے یہ کیبل پارٹی کے بپچ کے لوگوں کو بند کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بھی تو ایک بار بند کر دیں مسلمانوں کو ٹائٹ کر رکھ رہے ہیں مسلمانوں کو ٹائٹ تو انہوں نے ہندو مسلم جو کیا ہے اس میں کیبل مسلمانوں کی ہتھیائیں کی جارہے ہیں یہ مسلمان سارے ہندوستان کا دیکھ رہا ہے کہ ہماری جو ہے کس طرح جو ہے ہماری جاتی کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ کس طرح ہمیں جو ہے برباد کیا جا رہا ہے آپ یہ ہوگی آجتنات کا اپرادی مانتے ہیں بلکل اپرادی ہیں سب ایک بات بتائیے آپ مکھ منتری بن گئے اپراد مکت ہو گئی کیوں پر کیس ہٹ گیا سب کیوں ہٹ گئی وہ ہی تو ہم آپ کے دوارہ جاننا چاہتے ہیں کہ جانچ اس سے پہلے جانچے نہیں ہوئی اس سے پہلے کیوں نہیں ختم ہوئی مکھ منتری بنتے ہی آپ کی ساری جانچے ختم کیوں کہ آپ نے نیائے پالکہ پہ اپنا جو ہے اور جانچ ایجنسیوں پہ پورا قبضہ کر رکھا ہے اس لیے ساری ہٹ گئی اس سے پہلے کیوں نہیں ہٹی آپ کی ید جو ہے آپ اپرادی نہیں تھے نیائے پالکہ پہلے کیوں نہیں آپ نے جو ہے اپراد مکت کر دیا آپ کو آج ہی کیوں کیا مکھ منتری بنتے ہی بلکل صاحب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ رام مندر والا جو مسئلہ چلا کتنے برسوں جانا اور جیسے ہی جو گو گئی تھے نیائے دھیج گو گئی تھے ان سے ان کی سیٹنگ ہوئی اور سیٹنگ ہوتے ہی آرڈر ہو گیا اور آرڈر ہوتے ہی وہ ریٹائر ہوئے اور ریٹائر ہوتے ہی راجپال بنا دیا گئے تب تک ہم لوگ بھی مانیں گے نہیں مار دو مار دو نا نہیں مار گئیں گے کتنے کو مار ہوگی مار دو نا دیس کھالی کر دو آپ ہی رہو گے ارے راجہ تو وہ ہوتا ہے جو پرجا کی بات کو سنتا ہے اور راجہ انیائی ہو نیائی راجہ وہ ہے جو نیائے کرتا ہے آپ کی تو آنکھوں پہ پٹی بد رہی ہے اتنے دن سے آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ کسان کسان اپنا گھر دوار مکان جمین سب کو چھوڑ کر کی گھر بھی بھاگتا ہے کھیتی بھی سمالتا ہے پروار بھی سمالتا ہے یہ بو لوگ سمدان میں بیٹھی لوگ ہیں جو ہاتھ رکھتے میں بتا دوں کہ محپے رام اور آنکھوں میں سیام اور اندر کروڑتا بھری ہے ان کے یہ کسی دیس کے ہتھ کی نہیں ہے نہ ہی یہ جو ہے دیس کا کام کرنے یہ کسان بلکل من منائی بیٹھا ہے بلکل چپ چاپ سانت بیٹھا ہے کیونکہ ابھی جو ہے کسان اپنے پتے کھول دے تو یہ جو ہے اتنا سکھنجا کس دیں گے اس کے اوپر یہ لگا دیں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے راسن لیا دو سو کروڑ روپے کا جو ہے ابھی فرمان جاری ہوا ہے چار پانچ دن پہلی دو سو کروڑ کا کہ کسان دو سو کروڑ یہ اپنا گلہ بیٹھتے ہیں پچاس چالیس ہجار روپے کا تو یہ تو فوجی پتی ہے یہ غریب تو ہے ہی نہیں یہ جو راسن لے رہے ہیں تو ان کو تو ایسے باندھیں گے یہ لے لینا ان کے کہنے سے ہندو راج جو ہے دیش گھوشت ہو جائے گا کیوں ہندو مسلم سکھ ہیسائی آپس میں تھے بھائی بھائی اور بھائی کو تھا بھائی پیارا ایسا تھا یہ بھارت کا چلن انہوں نے ارے یہ مہان سنت یہ مہان سنت انہوں نے یہ دھرم کی راج نیتی کر کر کے انہوں نے دیش کو ختم کر دیا آپ کو دکت نہیں ہوں لے لیں سمادی لے لیں بلکل لے لیں یہ کل بلکل جلدی لے لیں یہ سمادی ہمیں ہندو راست نہیں چاہیے ہمیں سبھی دھرموں کا راج چاہیے ہندو راج نہیں چاہیے ہمیں سبھی دھرموں کا چاہیے جو ہم پہلے جیتے تھے ہمارے راست پتہ مہتمہ کی آج جو ہے جہنتی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ آدھی کھائیں گے بانٹ کے کھا لیں گے لیکن دیش کو برباد نہیں ہونے دیں گے اور یہ تو آدھی تو کھلاتے کیا یہ تو پوری بھی نہیں کھانے دیتے ہیں برباد کر رہے ہیں برباد کرنے پہ لگے پڑے ہیں سب کچھ بیچنے میں لگے ہو میں یہ کہتا ہوں آپ یہ کہتے ہو کہ دیش کی عارتھک استثیتی خراب ہوگی ڈھائی گنی تنخہ آپ نے بڑھائی پرائی منسٹروں کی ڈھائی گنی تنخہ بڑھ گئی جو اسی نبیہ ہزار پہ تھی چی ڈھی دو لاکھ نبیہ ہزار پہ پہ پہنچ گئی کھانے کی سبسٹی آپ لے رہے ہو ہوای جہاج کی سبسٹی آپ لے رہے ہو ہوسپیٹل سبسٹی آپ لے رہے ہو ریلوے کی سبسٹی آپ لے رہے ہو کون سے گریب ہو صاحب ہاتھ جوڑ کے آئے تھے ہم سے اور یہ کہتے تھے کہ ایک بار سیوا کا موقع دے دو آپ کو سیوا کا موقع دیا آپ سر سے چھین لوگیں جب ہمیں روجی روٹی نہیں ملے گی یہ وہاں کو روجی روٹی نہیں ملے گی کسان کو روجی روٹی نہیں ملے گی تو کسان آپ سے کرچی بھی چھینے گا یہ نشط ہے